ہیلو ایفری وان ویلکم تو الیمینای سیریز ون مور ٹائم آج میرے ساتھ جو گیسٹ رہی ہیں ہمارے بڑے سپیشل سٹوڈنٹ بھی رہے مرچا والا کے اور ان کی خاص بات یہ کہ ان کے کمیونکیشن سکلز بڑے آؤٹسٹینڈنگ ہیں یعنی ون آف دہ موسٹ ایمپورٹنٹ چیز جو میں بچوں کو کہتا ہوں کہ مارکیٹ میں چارٹیڈ اکاؤنٹین تو بہت ملیں گے لیکن اچھی کمیونکیشن سکل اچھی پریزنٹیشن والے کینڈیڈیٹز روننا مشکل ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ سلمان احمد صاحب ہیں یہ بیڈیو کے اندر رسک ایڈوائزری میں منیجر ہیں سلمان نے 2018 میں ایسی سے کالیفائی کیا تھا اور اس پوری الیمینای سیریز کا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس ابھی ایسی سے کر رہے ہیں انہیں ایڈوائز کر سکیں انہیں گائیڈ کر سکیں کہ دیورنگ ایسی سے جو آپ کے لیے ہرڈلز آ رہی ہیں دیار جسٹ ٹائملی ہرڈلز پیپر کا رکھنا کوئی ڈی موٹیویشن آنا یہ بہت وقتی چیزیں ہیں لیکن ونسی آپ کے لیے کالیفیکیشن تو سکسیس آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتی ہے سلمان جو فرم بیڈیو میں ورک کر رہا ہے یہ دنیا کی بگ فائی فرمز کے اندر آتی ہے اچھا آپ جانتے ہیں جیسے پاکستان دنیا کی کوئی بہت ٹاپ پرفارمنگ اکنومی نہیں ہے لیکن دنیا کی بڑی فرمز میں کام کرنا تو سلمان آپ کے ساتھ اپنی کیریئر جرنی شیئر کریں گے اور اس پوری سیریز کا مقصد آپ لوگوں کے ریال لائف پریکٹیکل ایشیوز کو ایڈریس کرنا ہے سب سے پہلے میں ڈیٹیل میں جاننے سے پہلے سلمان آپ کو تینکیو بولوں گا کہ آپ نے وقت نکالا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بینگ ایسٹوڈینٹ انسٹیٹیوٹ میں آنا ہے تو بچے کا کام ہوتا ہے اس کا انٹرسٹ جڑاوہ ہوتا ہے پٹ ونس یو گیٹ کالیفائید آپ کی جوب ہوتی ہے آپ کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے اس میں سے وقت نکال کر آنا اور ہفتے میں جب ایک ہی دن چھٹی کا ملتا ہے اور چھے دن آفیس ورک کرنا ہے تو اس وقت کی وقت نکال کر آنا ویڈاؤٹ اینی فائننشل اوبجیکٹیو کوئی فائننشل اوبجیکٹیو نہیں یہ لوگ صرف اپنا وقت نکال کر آتے ہیں تاکہ جو بچے بھی ایسی سے کر رہے ہیں ان کو ایڈریس کر سکیں اور جو پرابلمز انہوں نے پیس کری دیورنگ دے جرنی وہ آج ایک ایسپائرنگ چانٹیڈ اکاؤنٹین پیس نہ کرے تو سلمان میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ سٹوڈینٹس کے ساتھ اپنی جرنی شیئر کریں and most importantly آج ایسی سے کر کے do you feel proud آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ اچھیب کیا ہے کیا یہ ایک صحیح دیسیشن تھا اس پر آپ ضرور سٹوڈینٹس کو گائید کریں first of all thank you so much ویسپرچاوالا thank you so much for having me بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے invite کیا so before we going to start ویسپرچاوالا سے میں نے پیسکس کے اپنے اگزامز کلے کے لیٹر ہونہ ہم اس کے ڈسکشن کیے کریں گے کہ ہم نے وہ میں نے کیوں ان سے کلاسز کیا اور ویسپرچاوالا سے کوئی منتر ہے ویسپرچاوالا میں میں کا شکریہ اور خسیل کیا مجھے مجھے میں نے ممبرشپ کے لئے پھیلے فٹا یا پھلے گئے اور میں نے اپنے بہن اپنے اپنے پھلے ممبرشپ شروع میں نے start gethaa after b.com ویسپرچاوالا سے F1صف کے لئے F2صف کے لئے تو میں نے وہ پیپر پاس کیا ہے F4, 5, 6, 7 اب with the passage of time جیسے چیزیں دنیا میں evolve ہو رہی ہیں تو اسی سے میں بھی اپنے exams جو ہیں evolve کی ہیں so اب I think I'm not pretty much aware about the current paper structure definitely تو teachers ان کو پتا ہے so تب 14 ہوتے تھے اب 13 ہو گئے ہیں تو میں نے اپنا last paper جو دیا تھا وہ 2018 میں دیا تھا جو کہ P6 ہی تھا جو کہ اس مرچہ والا سے میں نے پڑھا تھا so moving on 2018 میں I got an opportunity in industry جو کہ ایک capital market کا centric point ہے which is NCCPL so میں آپ کو تھوڑا سا ایک comparison بھی یہ بتا دوں گا کہ اگر آپ industry جا رہے ہیں یا audit firm جا رہے ہیں so what is the comparison کیونکہ میں نے دونوں environment میں ایک reasonable time spent کیا ہے so initially back in 2018 میں تھوڑا سا ACCA CA کی طرف سے ACCA students کو firms میں induct نہیں کر رہے تھے so I got an opportunity in NCCPL جو کہ ACC کا approved employer تھا so میں نے join کیا compliance department میں I worked over there for like one and a half year so اس کے بعد پھر میرے ایک دوستہ اس نے مجھے بولا کہ گرانٹ تھوڑن میں جو ہے وہ hiring ہو رہی ہے so why don't you give me your CV تو میں تمہارا CV اندر HR میں circulate کروں so میں نے اس کو کہا ہاں بلکل بلکل ٹھیک ہے تو میں نے اپنا CV اس کو دیا اس نے آگے HR میں دیا very next day I got an interview call اور اسی دن میرا پارٹنہ کے ساتھ interview ہو گیا اور very next day انہوں نے مجھے offer کر دی کہ آپ گرانٹ تھوڑن آ کے join کر لیں so اس کے بعد پھر میں audit فرمز میرا تو انسٹ انجنگ گیا پھر بیڈیو آ گیا so اگر میں آپ کو comparison بتاؤں from industry to audit فرم so میں نے تقریباً ڈیٹ سال industry میں تقریباً ڈیٹ سے دو سال میں industry میں کام کیا ہے industry میں learning کا جو پیس ہے وہ اس پیس سے نہیں ہوتا جس پیس سے audit فرم میں پیس ہوتا ہے industry میں آپ اپنا ایک limited کام کرتے ہیں ایک limited آپ کا scope of work ہوتا ہے آپ کی proper hierarchies ہوتی ہیں آپ اس کو follow کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنے manager کی approvals لینے پڑتے ہیں organization کی internal policies ہوتی ہیں organization کا اندر structure ہوتا ہے آپ ان policy کو override یا ان controls کو override نہیں کر سکتے audit فرم میں back in 2018 when I got an opportunity کہ میں وہاں پہ کام کروں so مجھے first two months میں پتا چل گیا تھا کہ this is the right place کہ جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا so میرا پہلا assignment جو تھا financial institution ka asset management company I'm not going to take the name of that EMC because confidentiality issue ہے so مجھے بہت اچھی recognition ملی اس کے بعد پھر سارے assignments پھر میں لیت گوھرنس structure بنا میں internal audits perform کی ہے so there's a lot of things a lot of things so that was the initial point when I realized every person should have experience of an audit firm why because audit firm you have opportunity when I was a trainee when I was a junior to my opportunity to head of audit to talk and negotiate and my observation was discussed and this means that I have the opportunity to to 20 30 years or 25 years or much experience to them I ساتھ میں اپنی چیزیں اپنی observation اپنی recommendation ان کے ساتھ agree کر باتا تھا so that was the motivation thing for me کہ یار this is the thing کہ ایک بندہ جو کہ industry میں 20 years 15 years کا کام کر رہا اور مجھے just 2 سال 3 سال ہوں ہے لیکن I'm in a position کہ I can negotiate with them and I can tell them کہ this is the right activity and this is the wrong activity and this is the compliant and this is the non-compliant so when he grant daughter me due to my communication skill I got an opportunity so 2018 سے میں boards میں audit committee ko presentations دے رہا ہوں regarding ہمارے interval audits agreed upon procedures any other recommendation any other recommendation provided by the board so یہ time ہو گیا اب so اس کے بعد اب اگر جیسے اس مرچہ والا نے کہا and ACC نے آپ کے اندر کیا کانٹریبیوٹ کیا I think ACC is the most practical qualification جو کہ آپ کو practical life کا experience دیتی ہے کہ جب آپ audit firm جاتے ہیں تو آپ اپنی studies جو آپ نے academic چیزیں سیکھی ہوتی ہیں آپ اس کو implement کر رہے ہوتی so in my opinion ACCA جو ہے وہ سب سے زیادہ relevant qualification ہے ایک یہ بات لیکن اگر ہم last two years جو let's talk about practical things last two years میں جو economic recession چلا جس کی وجہ سے political instability پاکستان میں ہوئی multiple reasons ہوئے inflation rates increase inflation's increase ہو گئے interest rate increase ہو گئے so ACCA qualification اب ایک ایسی qualification بن گئی ہے کہ لوگ اس qualification کو لیتے ہیں اور international opportunities کو immigration میں اور multiple اس کی exposures جو ہے وہ لے رہے ہوتا ہے so یہ تو میں Salman اس بات سے completely agree کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کی top university سے ڈاکٹر بن جاؤ انجینئر بن جاؤ گریجویشن کر لو وہ university internationally recognized نہیں کیونکہ international ranking میں تو ہماری university آتی ہی نہیں ہے لیکن جب آپ یہ ACCA کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے UK based qualification یعنی اس کے لئے بولا یہ جاتا ہے کہ global chartered accountancy ہے تو جو بچے باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لئے تو یہ ideal opportunity ہوتی ہے اچھا سلمان آپ کی discussion سے ابھی میرے دماغ میں ایک سوال آیا اور یہ آج کل کے بچوں کا ایک بڑا issue ہے آپ نے کہا بھی بچے نے فرم جانا ہے اب انہیں فرم جانا ہے ان کے دماغ میں فسا ہوتا ہے کہ ہم سب کو جانا ہے external audit میں کہ ہمیں audit and assurance میں external audit میں ملے گا تب ہی ہم فرم جائیں گے ورنہ ہم نوکری ہی نہیں کریں گے ٹائمز آیا کرتے رہیں گے اچھا اب آپ کو بتائیں جیسے ہم growing world کی طرف جارہے ہیں فرم کے پاس اتنے سارے options آگئے ہیں بھئے آپ internal audit میں جاؤ آپ transaction advisory میں جاؤ آپ IT audit میں جاؤ جو ERP ہے آپ وہ business process outsourcing میں جاؤ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہماری audience ہے جو students سے انہیں advice کریں اپنا experience ہے کہ بھئی جیسے میں personally سمجھتا ہوں کہ ایکسٹرنل audit میں ہو گیا very good نہیں ہوا بھئی it's not the end of the world even firm کا زیادہ جو revenue آتا ہے وہ other services سے آتا ہے کیونکہ اس میں firm پیسے زیادہ بناتی ہے external audit تو جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ تو ایک بیٹ ہوتا ہے کہ جس سے firm client attract کرتی ہے اور پھر اس کو other services میں جاتی ہے تو آپ کے opinion میں اگر کوئی student جیسے آپ نے خود پورا career risk advisory internal audit اس طرف رکھا اگر وہ کوئی other services میں جاتا ہے تو how is it اور کیا بچوں کو اس طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اچھا میں آپ کو تھوڑا سا difference بتا دوں assurance میں اور risk advisory services میں assurance services آپ کی وہ services ہوتی ہیں جو کہ آپ کو external audit کو کور کرتی ہیں آپ کے صرف financial statements کو کیٹر کر رہے ہوتی ہیں آپ کے آئی فارہ زائزاز کو کور کر رہی ہوتی ہیں on the other side جو آپ کی risk advisory services ہوتی ہیں اس میں وہ ساری services آجاتی ہیں جو کہ other than financial statements ہوتی ہیں for example آپ نے internal audits کرنے internal audit کیا ہوتا ہے آپ کو processes کے audits کرنے ہوتا ہے تو internal audit کی وجہ سے آپ company میں value addition کر سکتے ہیں internal audit ہو گیا expected credit loss ECL models آج کل بہت زیادہ market میں industry میں اس کی application آگئی ہے ESG ہو گیا environmental social governance ہو گیا آپ کے پاس fixed asset count آگئے آپ کے پاس forensic audits آگئے agreed upon procedure آگئے risk advisory service میں آپ کے پاس بہت broad avenue ہوتا ہے کام کرنے کا اور آپ کے پاس multiple opportunities ہوتی ہیں کام کرنے کے لئے بہت 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 کمز to external audit اور بہت اگر بہت بہت کیونکہ بیڈیو میں انٹریویوز بھی کنڈک کر رہا ہوتا ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ میں میرے ساتھ ایک اور مینجر ہوتے ہیں وہ بھی انٹریویوز کنڈک کر رہا ہوتے ہیں تو نارملی ہم ان دو ایریاز کو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہ جو سٹراتیجی ہے یہ ویری کرتی ہے انٹریویر تو انٹریویر اچھا ان مائی اوپینین اگر ایک بچہ جو ہے وہ اے سی سی کالیفائید ہے یا اے سی سی کے اس نے کور پیپر پاس کیے ہوئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر اے سی سی نے اس کو پاس کیا ہوئے تو اگر میں اس سے کراس پوشننگ کروں تو میرے لئے یہ ہوتا ہے کہ ایک جو انٹریویر ہی ہے وہ ایک کمپلیٹ پروڈکٹ ہو اس کو ٹھیک ہے کام کرنا آتا ہو ادر دن کام کے علاوہ اس کو اس کے سکل سیٹ کیا ہے وہ لیجر ٹائم میں کیا کرتا ہے وہ فیملی کے ساتھ کیسا ہوتا ہے وہ سوشل کیسا ہے تو میں اس بیسس پہ بھی اس کو ایسس کر رہا ہوتا ہوں میری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ جب انٹریویر میرے پاس سی وی آتا ہے تو میں اس کو بڑا قوک سکم کرتا ہوں اور میں اس بچے کے یا اس انٹریویر کے اس کے سی وی پہ ہی اس سے جو لکھا ہوتا ہے کہ میرا ایک کریئر اوبجیکٹیو ہے ایک اوبجیکٹیو ہے یا میری کیریئر اسپریرشن ہے تو میں اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ what is your objective اسی کے سی وی پہ میں اس سے سوال کرتا ہوں میں نے most of the cases میں یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے سی وی میں جھوٹ بولتے ہیں اور جو سی وی میں چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ اس کو انٹریویر ٹیبل پہ آکے دیفینڈ نہیں کر پاتے یا ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا یا کنفیوز ہو جاتے ہیں یا وہ انڈوٹ کو کنیکٹ نہیں کر پاتے آپ نے بالکل سہی کہا there is a lot of cases جس پہ میں بچوں کو sometimes یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ ایک بات بول دیتا تو یار میں اس کو کر دیتا لیکن پھر اس میں ایک تھوڑا سا ہم یہ element consider ضرور کرتے ہیں کہ نہیں why should not we give her اور him an opportunity تو یہ excel کرے گا so ہم internally discuss کرتے ہیں اگر ہمیں کوئی doubt ہوتا ہے تو ہم اس کو second interview کے لئے بلا لیتا ہوں so that ہمارے پارٹ پہ کوئی اس طرح کی mistake نہ ہو جائے کہ وہ candidate on board ایک اچھی resource بیڈیو کے لئے یا ایک اچھی resource یا ایک اچھا team member میرے ساتھ کام کرنے کے لئے میں اس کی opportunity lose کر دوں تو میں ہمیشہ بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو یار chartered accountant market میں بہت ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی communication اچھی ہے کون یہ proof کر سکتا ہے کہ بھی میں ایک value addition ہوں کون اپنی loyalty proof کر سکتا ہے کہ بھی میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا بھاگ نہیں جاؤں گا کہ interview room میں آپ یہ impression نہ دے تو کہ آپ مجھے کام سکھا دو اور پھر میں بس اب بھاگنے والا ہوں تھوڑے دن میں تو یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں candidates کے لئے ایک آخری سوال سلمان جتنا یہ آج کل technology کا دور ہے یہ facebook وغیرہ اور تمام چیزیں تو جتنی opportunity اتنا یہ stress بھی لاتا ہے frustration بھی لاتا ہے کہ دنیا میں یہ ہو گیا اس نے یہ خرید لیا اب AI یہ کر دے گا اب یہ ہو جائے گا اس نے یہ shortcut لے لیا ایک بچے کو آپ کیا advice کرتے ہیں اس کے لئے qualification پوری کرنا کتنا importance ہے اس کے لئے discipline کے ساتھ پڑھائی کر کے اور discipline کے ساتھ نوکری کی طرف جانا کتنا ضروری ہے اور یہ تمام چیزیں آج انڈسٹری میں کتنا matter کرتی ہیں یا وہ جو shortcut والے راستیں کیا کوئی amazon سیکھ لوں کوئی youtuber بن جاؤں کوئی short course کر لوں جیسے میرا اپنا زندگی کا ماننا ہے کہ structured education is always important جیسے میں اپنی زندگی ایسے کہتا ہوں کیا میں جب teaching کر رہا تھا میں مشہہ کہتا ہوں کہ teaching is service industry it's always risky بھئی market میں ہزاروں ایکٹر آتے ہیں کچھ چل پاتے ہیں ایسی teaching میں ہزاروں teacher آتے کچھ چل پاتے ہیں تو میں teaching کو ایک بڑی بھرسکی field مانتا تھا تو میں teaching کے ساتھ ساتھ اپنی structured career کو کبھی نہیں چھوڑاتا education پوری کری ایسی سے کیا ایسی سے بھیکی پھر میں نے job کری جب میری teaching بلکل سیٹ بھی تو میں نے job چھوڑی تو آپ کے حال میں آج کے دور میں ایک بچے کے لئے structured education structured job اور یہ سارا جو AI کا خوف ہے اس سب میں ایک بچے کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں میں تو کبھی کسی بچے کو preferred نہیں کرتا کہ وہ job کرے یا business کرے یہ ان کی personal choices ہیں ہاں یہ جو جس طرح سے market جس طریقے سے change ہو رہی ہے AI جس طرح سے ہمارے phones میں آگے ہمارے laptops میں آگے ہماری lives میں penetrate ہو گیا بالکل اس کو consider کرنا چاہیے اب میں ذرا interview کی وہی بات کو connect کروں گا کہ میرے پاس interview table پر کچھ لوگ آتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یار میں کیا کرنا ہے وہ ایسی سے کیوں کر رہے ہیں even تو sometimes یہ ہوتا ہے کہ ان سے ایک بڑا بیسک سوال پوچھا جاتا ہے کہ tell me about yourself اور وہ اس کا صحیح response نہیں کر پاتے ہیں so آپ کے پاس youtube پہ بہت available channels ہیں آپ کے پاس different forums پہ different question answers available ہوتے ہیں آپ ان کی proper تیاری کر کر interview table پر آئیں IT کو آپ اپنی life میں جتنا penetrate سے اپنا benefit earn کریں آج چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ market میں بہت زیادہ ان ہے اور اگر آپ اس کو effectively اس کو meaningful اس کو use کریں تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا پروڈکٹیف آؤٹپٹ جو ہے وہ آپ کو بہت ایفیشن ٹائم میں پروائیٹ کر کے دیتا ہے ٹھیک ہے so جو ایفیشن 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 کاریر کانسلنگ کرے دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنا 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 ایک ایک ویجن بنائیں کہ مجھے اس پوزیشن پر جانا ہے مجھے کون سا روپ لینا ہے یا مجھے کون سی چیزیں کرنی ہے جس کی وجہ سے اپنے سرچ اور فائنڈ ایفیشن بس آپ کو implement کرنی ہوگی یعنی میں یہ کہوں گا کہ AI ہمارا دوست ہے ہمارا ریپلیسمن دشمن نہیں ہے یہ جو اپنے دماغ میں ڈال دیا کہ ٹکنولوجی آگے ہمیں کھا جائے گی ایسا نہیں ہے یعنی میں اس کو ایسے کہتا ہوں کہ آج سے پچاس سال پہلے اکاؤنٹ لکھ کے خطہ بناتا تھا پھر کمپیوٹر آ گیا تو اکاؤنٹ کی نوکرین ہی ختم ہوگی بس وہ اکاؤنٹ آ گیا جس کو کمپیوٹر چلانا آتا تھا پھر وہ ہمارے ای آر پی آ گئے اب وہ اکاؤنٹ آ گیا جس کو ای آر پی چلانا آتا رہے ہیں ان کے لئے بڑی گائیڈنس ہوگی اور اس الیمنای سیریز کے اندر تقریبا ہم 15 16 اپیسوڈ کر چکے ہیں اور آپ بلیف کریں جب ہم پڑھا رہے ہوتے تو سو بچے میں ایک جیسے لگ رہے ہوتے لیکن اب جب میں ایک بچے کا انٹرویو لیتا ہوں سب کی کہانی الگ ہوتی ہے ہم بچے سن رہے ہیں آپ لوگ کی بھی وہی سٹوریز ہوں گی اور آپ میں سے کوئی نہ کوئی اس سٹوری سے کنیکٹ کر لے گا اور پھر وہ ہی آپ کی آگے کیرئیر جرنی میں ہلپ کرے گا سو تینک کیون بچے کنیکٹ بچے ویڈیوز سیریز تعالی سیریز بچے